بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی سے کچھ عرصہ پہلے علماء دیوبند کی طرف کچھ غلط اقائد منصوب کر کے اور کچھ ان کی کتابوں میں سے عبارتیں نکال کے ان کو غلط مطالب اور معانی کا جامع پنا کر اور ان کی مراد کو مسخ کر کے عوام اور خواص کی دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا گیا کہ ان کے اقائد اور نظریات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں قفریہ اور شرکیہ ہیں اور یہ فلافلا ان کی عبارتیں ہیں اور یہ گستاخانہ ہیں اور گستاخی پر مبنی ہیں تو جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے چھپیس سوالات بنا کر علماء دیوبند کی طرف بھیجے جی آپ ان چھپیس باتوں کی وزات کرتے تو علماء دیوبند نے اپنی طرف سے جنمائدہ مقرر کیا وہ علامہ خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمہ اللہ تعالی تو انہوں نے ان چھپیس سوالات کی جوابات دیئے اور کہا جی ہمارے یہ اقائد اور یہ نظریات ہیں اور ہماری طرف جو افترا کی جوٹ کی نسبت کی گئی ہے اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان کی مراد کو جو مسخ کیا گیا ہے اور اس کو غلط مطالب اور معانی کا جمع پنیا گیا ہے اس سے بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہماری یہ مراد ہے جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا جی یہ اقائد تو قرآن و سنت کے این مطابق ہیں تو انہوں نے سائن کر کے وہ دوبارہ علماء دیوبند کی طرف بھیج دیا تو علماء دیوبند نے اس سے بقاعدہ ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا المخند المفند کے نام سے تو جس طرح آئی سے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے علماء دیوبند کے حوالے سے عوام اور خواست کی دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے اقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں بعینی ہی اسی طرح مرزا صاحب نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا جائے کہ ان کے اقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں اس کے لئے ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یار شاید مرزا صاحب کو غلط فامی لگی ہو یا انہیں یہ کتاب سے ہی سمجھ نہ آئی ہو تو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے ان سے پوچھ دیا جائے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی یا آپ ہم سے سمجھ نہیں یا ہمیں سمجھا دے میں نے ہر ممکن کوشش کی اور اس وقت کوشش کی جب مرزا صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا یعنی آئی سے یارہ سال پہلے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب مشہور ہیں تو شاید ان کی وجہ سے یہ شورت پانا چاہتے ہیں بھئی ہم نے تو اسلاق کا دروازہ اس وقت کھٹ کھٹانا شروع کیا تھا اور دستک اس وقت دینے شروع کی تھی جب نہ انہیں کوئی جانتا تھا نہ ہمیں کوئی جانتا تھا لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف خوبجہ اور شورت کے طالب ہیں اسلا کے طالب نہیں ہیں خیر ہم کوشش کرتے رہے ان کی اکیڈمی کے ان کے جو دسترازت ہیں عثمان صاحب ان سے کوشش کی ان سے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی ملاقات کروا ہوں گا بہت سارے ساتھیوں کیونکہ کچھ ساتھی ان کے جاننے والے ہیں کچھ ہمارے جاننے والے ہیں ان کا پس ملنا جلنا ہے ہم بھی جیلم کے رہنے والے ہیں وہ بھی جیلم کے رہنے والے ہیں تو لیکن مرزا صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے انہیں پتا تھا کہ میں ایک خاص مشن پہ کام کر رہا ہوں اور میرا وہ مشن ضائع ہو جائے گا اگر میں نے ان سے ملاقات کرنی تو خیر وقت گزرتا رہا مرزا صاحب نے نہیں بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھے پھر ابھی ایک امید کی چھوٹی سی کرن نظر آئی تھی مفتی طارق مصطور صاحب کی شکل میں کہ جب مرزا صاحب نے ان کو چیلیں دیا تو اب ہمیں یقین تھا کہ مرزا صاحب اپنی عزت کو بچانے کے لیے ضرور بضرور مفتی طارق مصطور صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ جو قصہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ انشاءاللہ کسی کنارے لگ جائے گا لیکن مرزا صاحب نے نہیں بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھیں اٹھتالیس گھنٹے تک مفتی صاحب نے انتظار کیا اٹھتالیس گھنٹے کے بعد مفتی صاحب واپس چلے گئے اس کے بعد اتوار والے دن جناب نے اپنی اکیڈمی کے اندرے شو کیا اسٹیش شو اس میں خوب وہ برکیں لگاتے رہے اب ان برکوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہمارا مقصد اصلاح تھا کسی کو ظلیل کرنا مقصد نہیں تھا نہ کسی کو رسوا کرنا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ صحیح بات عوام تک پہنچ جائے اور عوام کو پتہ چاہ جائے کہ دکھیں کون دیتا ہے اور کہانیاں کون کرواتا ہے ہم نے حجت تمام کر دی مرزا صاحب کی طرف سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اس کے جواب ریکارڈ کروا دیں میرا آپ سب سے ایک مطالبہ ہے اور درخواست ہے میں نے جتنے جوابات پہلے ریکارڈ کروائے ہیں یا جتنے اعتراضات ہم نے اٹھائے ہیں آیا ان اعتراضات میں سے یا ان جوابات میں سے کسی کا جواب ہمیں ملا ہے یا کسی کا رجوع آیا ہے اگر جواب بھی نہیں آیا اور رجوع بھی نہیں آیا تو پھر یہ ٹوپی ڈراما ہے کہ آپ اس پہ ریکارڈ کروا دیں ہم سن لیں گے عوام سن لیں گے عوام خود فیصلہ کر لیں گے تو یہ ٹوپی ڈراما کھیلنے کے کیا مقصد ہے یہ تو ٹوپی ڈراما ہوگی آپ اپلوڈ کریں اگر بات کرنا چاہتے تھے کوئی شکالات اس کا آسان حال یہ تھا آمنے سامنے بیٹھنے میں جگرہ تھا سٹریم کر لیں آپ اپنے گھر بیٹھیں ہم اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں لائیو سٹریم چلا لیتے ہیں پوری دنیا دیکھ لے گی اسی وقت جو شکالات آپ کی ذہن میں ہیں وہ آپ فوراں کریں ہمارے ذہن میں ہم کریں گے آپ کی ذہن میں حال ہے آپ پیش کریں ہمارے ذہن میں حال ہے ہم پیش کریں گے دو گھنٹے کے اندر اندر ان تین عقائد کا تصفیح ہو جائے گا پوری دنیا دیکھ لے گی وہ عقائد قرآن سنت کے ان مطابق ہیں یا نہیں یا یہ کہ لوگ انتظار کرتے ہیں آج یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے کل وہ کریں گے پھر ہم کریں گے پھر وہ کریں گے پھر نہیں کتنا وقت لگ جائے اس میں بھائی یہ لائیو سٹریم چل کے اسے فوراں چلا دیا جائے فوراں اپلوڈ کر دیا جائے ساری دنیا دیکھ لے گی اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا یہ سوال یہ اطراز میرے ذہن میں نہیں آیا تھا اب میں اشکال کرتا ہوں خیر ہم نے حجت تمام کرنی تھی حجت تمام کرتی اگلی بات ہی ہے کہ اب ہم صرف عوام کے لیے ظاہر بات ہے کہ عوام کی دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے گے ان شکوک و شبہات قدور کرنے کے لیے ان عقائد کا قرآن و سنت کے این مطابق ہونا ثابت کریں گے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے این مطابق ہیں لیکن اس سے پہلے اصول محدثین کے مطابق ہم میرزہ صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیں گے دیکھیں اصول محدثین کیا ہیں کہ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کے لیے یا کسی بھی حدیث کو رد کرنے کے لیے اس کے رابیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اگر کسی حدیث کے اندر کوئی ایسا رابی آ جائے جس پر محدثین نے جرہ کی ہو اسے قذاب کہا ہو یا متروک کہا ہو یا منکر کہا ہو یا فیہی لینن کہا ہو اس پر کسی قسم کی جرہ ہو اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے پھر وہ رابی کسی بھی حدیث میں آ جائے چاہے وہ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر ہو اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اس رابی کے بارے میں محدثین اس محدثین کی رائے ٹھیک نہیں محدثین اسے اچھا نہیں سمجھتے اب وہ رابی جس جس حدیث میں آئے گا اس حدیث کو رد کرتے چلے جائیں گے بالکل یہی اصول ہے کہ مریضا صاحب کی حوالے سے کہ سب سے پہلے ان کی ذات کو دیکھا جائے گا اگر ان کی ذات اس قابل ہوئی کہ اصول محدثین کے پیمانے پر پوری اترتی ہوگی تو ان کی باتوں کو لیا جائے گا اگر اصول محدثین پر پوری نہیں اترے گی تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا دیکھیں ایک محدثین کی ہاں قائدہ ہے جسے کہا جاتا ہے کذاب کذاب اس راوی کو کہا جاتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو اب جس راوی کے ساتھ یہ جرہ لگ جائے کہ یہ کذاب ہے اس کذاب راوی کی حدیث کہیں پر بھی آ جائے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ہو تو سارے کہتے ہیں یہ راوی کذاب ہے اس راوی کی وجہ سے اس کے حدیث کو رج کر دیا جائے گا سب سے پہلے ہم مزہ صاحب کی شخصیت کا اجازہ لیں گے کہ اصول محدثین میں مرزا صاحب کی شخصیت کس کیٹاگری کے اندر بیٹھتی ہے جس کیٹاگری کے اندر بیٹھے گی اس اعتبار سے ان کی ساری باتوں کا جائزہ لیا جائے گا